سلام علیکم دوستو جیسے کہ میں آپ کے لئے نئے گیجٹس میں کے آیا ہوں جو کہ بہت زبردست گیجٹس ہیں اور آپ بھی دیکھیں حیران رہ جائیں گے اور کافی زیادہ دھمال مچا رہے ہیں شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو سے لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کر کے ہمیں اس ویڈیو میں اپنی رائے ضرور بتائیے چلیے پھر شروعات کرتے ہیں نمبر ٹین سونی ائر پیک ڈرون دوستو ڈرون کا زیادہ استعمال فوٹوگرافی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایونٹ میں اس ڈرون کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے ڈرون میں پہلے سے یہ ایک ان بریڈ کیمرہ موجود ہوتا ہے کیونکہ دوستو سونی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے پھر وہ بہترین کیمرے والا ڈرون آپ کے لئے اویلیبل کرواتا ہے لیکن جہاں تک ڈرون تو سونی کا ہی رہے گا لیکن کیمرہ آپ اپنی پسند کا یوز کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ آپ کو سونی کا کیمرہ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہے تو اس میں ادر کیمرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو فوٹوگرافی کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ اس طریقے کے کسٹمائزیشن ڈرون بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے گیجٹ بہت زیادہ فائدے میں رہے گا دوستو ڈور بیل تو سب کے گھر کے باہر لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی لیکن کرونا کے اس دور میں ڈور بیل کو چھونے سے بھی یوگ ڈڑھنے لگے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ٹچلیٹ ڈور بیل استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو ایک میٹ دیتے ہیں جس میں آپ کو اپنے گھر کے باہر رکھ دینا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس میٹ پہ کوئی بھی کھڑا ہوگا یہ ڈور بیل اپنے آپ ہی رنگ کرنے لگتی ہے کیونکہ اس ڈور میٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈور بیل بجانا چاہتے ہیں تو صرف آپ اس پہ کھڑے ہو جائیے کمال کا ہے یہ فیچر ہے جو کہ یہ ڈور بیل کو خاص بناتا ہے لیکن اس میں ایک سیفٹی کیمرہ بھی گھا ہوا ہوتا ہے جس سے آپ اسعمال کر کے آپ پتہ گھا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کون کھڑا ہے اور ساتھی آپ اس کے ساتھ کمیونکیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹو وے کمیونکیشن سسٹم بھی آپ کو پروائیٹ کیا ہوا ہوتا ہے ہماری کے اس طریقے کے ڈور بیل رہتی ہے اس کے حساب سے میرے یہ تو ایک لائک تو بنتا ہے اس کرونا کے دور میں دوستو پاور بیک اپ کا ہونا گھر میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس کے استعمال کے لئے ہم لوگ زیادہ تر انورٹر اور جنریٹر کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کئی ٹریبل پہ جا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہوتے اگر آپ ایسا پاور سٹیشن پورٹیبل اگر آپ یہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو جو کہ ایمیرزنسی سیچویشن میں استعمال کر سکے پھر یہ گیجٹ آپ کے یہ بہت بہترین رہے گا دوستو اس میں پاور فل ایک بیٹری یاگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ چارج کر سکیں گے ساتھی آپ چھوٹے موٹے اپ لائسنس بھی آپ چلانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں اے سی اور ڈی سی دونوں طریقے کے پورٹ ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ بہت ساری چیزیں استعمال کر پائیں گے آپ اس گیجٹ کو اپنے کاروے بھی لے کے سفر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائز زیادہ کوئی خاص بڑا نہیں ہوتا نمبر سیون روبو راک سیون دوستو آج کل کے لوگ اس طریقے کے روبوٹک سسٹم گیجٹ استعمال کرنا لے گے ہیں جس کی مدد سے گھر کے کام اور بھی بہت آسان ہونے لگے ہیں کیونکہ ان میں سے بھی ایک ایسا ہی گیجٹ ہے جو کہ یہ روبوٹک سسٹم ویکیوم کلینر ہوتا ہے جس کا استعمال گھر کے سسٹمیٹک کلینر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک فولی آٹومیٹک روبوٹ ہوتا ہے جس کی ایک دفعہ آپ اس کے گمرے میں چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد یہ پورے گھر کی سسٹمیٹک کلینر کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر اس کی بیٹری یوں ہونے لگتی ہے یا اس کا کنٹینر بھر جاتا ہے تو یہ آٹومیٹک اپنے چارجک ڈاک میں جا کے اپنے چارج پر لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ خود ہی کنٹینر اپنا خالی کر دیتا ہے مطلب اس کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ کافی آٹومیٹر سسٹم رہتا ہے اس طریقے کا گیجٹ جو کہ آپ کے لئے بہت فائدے من رہے گی نمبر سکس جی ٹی ایس ٹو دوستو اگر آپ اس طریقے کا واشز پہننا اگر آپ پسند کرتے ہیں پھر یہ واشز آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والی ہے دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ڈسپلی ویو بہت زیادہ بڑی ہے جس سے اس کا ویو اینگل بہت زیادہ زبردست آئے گا اور یہ دکھنے میں بھی خوبصورت بہت زبردست واش ہے اور یہاں پر آپ کو پلیٹنم فنیچ گول فنیچ اور پیور بلیک کلر اور ساتھی اس میں پوری طریقے سے ہوتا ہے پورے وارٹر پروف واش ساتھی آپ اس کی مدد سے سویمنگ ایکٹیوٹیز میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آلہ کہ اس میں بہت سارے سپورٹ موڈ بھی دیئے ہوئے ہوں گے جس کا آپ استعمال کر پائیں گے اور اس میں سلپ گوائنگریٹی مانیٹر بھی دے رکھا ہوتا ہے جو کہ اسے خاص بناتا ہے اس کی بیٹری ٹائمنگ بھی لگ بگ سات دن رہی گی جو کہ یہ بہت کمال بناتا ہے کیونکہ صرف آپ کو سات دن میں ہی اس کو ایک بار آپ کو چارج کرنا پڑے گا نمبر فائف ایم وائی کیو پیٹ پورٹل دوستو اگر آپ کے گھر پہ پیٹ ہے تو آپ اس گیجٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے آپ اپنے پیٹ کو باہر نکالنے کی یہ استعمال کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ باہر گمنا چاہتے ہیں تو آپ باہر گمانے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوتے ہیں کہ کون جائے گیٹ کھولنے کی یہ تو اس سیچویشن میں آپ اپنے پیٹ کے لیے گیٹ کھول سکتے ہیں اس چھوٹے سے گیجٹ کی مدد سے اس میں آپ کو ایک بینڈ ملتا ہے جو کہ آپ اپنے پیٹ کے ہارمس میں لگا دینا ہوگا اور جیسے ہی آپ اپنے موبائل سے دور کو انلوک کرتے ہیں اور پیٹ اس پر جاتا ہے جس سے یہ دور انلوک ہو جاتے ہیں جس کے مدد سے یہ دور فوران انلوک ہو جاتا ہے جس سے آپ کا پیٹ باہر جا سکے گا اس طریقے کا کمائی کا گیجٹ آپ کی محنت کو بچاتا ہے کہیں نہ کہیں پیٹ کے بھی ان کے مزے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے بچوں کو ٹوائے ربورٹ دینا چاہتے ہوں جو کہ ایڈوانس بنایا ہو اور اگر اس کے اندر پروگرام اسکلز اگر ڈیویلپ کیا جائے یہ گیجٹ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے دیکھنے میں یہ ایک نورمال ٹوائے جیسا ہی لگتا ہے لیکن یہ اس کے اندر ایک ایڈوانس آلگوریتھم موجود ہے جو اس کو خاص بناتے ہیں اس کے اندر اے آئی ڈیٹیکشن فیچر بھی موجود ہے اگر آپ اس کو اشارہ دے کے اپنے پاس بگاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس فوراں آئے گا اس میں یہ ایک خاص بات ہے کہ اس میں آئیڈ ایڈوانس سینسر بھی سسٹم موجود ہے جسے وہ خاص بناتا ہے اس کی وجہ سے وہ ٹکراتا نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اسے پروگرام کر سکتا ہے جو کہ بچوں کے لئے بلکل کافی بہتر رہے گا جس کی مدد سے وہ اپنے اندر پروگرامنگ اسکلز ڈیویلپ کرنے میں بھی مدد کرے گا جو کماغ ہے اس طریقے کا ٹوائے رہتا ہے جو آپ کے بچے کے اندر روبوٹک کے ذریعے انٹریسٹ پیدا کرے گا نمبر تھری جڈ ڈوٹ نائٹی دوستو آپ اپنے گھر میں آٹومیٹک روبوٹ کیلن سسٹم چاہتے ہو جو آپ کے گھر میں بلکل اچھی طریقے سے کام کرے جو کہ آپ کو ایڈوانس فنکشن بھی آگیلی بل کروائے پھر یہ آپ کو سیمسنگ کی طرف سے ایڈوانس سسٹم ویکیوم کیلنر آپ کو یہ بلکل انٹریسٹی لگنے والا ہے یہ ایسے قسم کا ویکیوم کلینر ہوتا ہے جس میں ایڈوانس آلگوریتم ان بیلڈ ہوتا ہے جس کی بلکل ایڈوانس سسٹم کی مدد سے آپ بلکل اپنے گھر کی بہترین کلیننگ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس میں آپ سیفٹی پرپرس کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر چاہی گیا رہا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کی پوری صحیح طریقے سے سفائی کرتا ہے یا اس کی اگر بیٹری ختم ہو جائے یا اس کا کنٹینر بھر جاتا ہے تو وہ اپنے بلکل آٹومیٹک سسٹم سے بیٹری ڈاک میں جا کے اپنی چارجنگ کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنا کنٹینر بھی کھارگی کر لیتا ہے اور یہ کمائی کا اور بہتر رہے گا اس طریقے کا گیجٹ جو کہ سیمسنگ کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹی وی کے ماملے میں سونی بریویا کا کوئی ٹھہر کوئی جوابی نہیں رہا ہے اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی جو سونی بریویا میں آپ کو ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے آج پاس کوئی برینڈ بھی اس کی ٹیکنالوجی اس کے برابر بھی نہیں ہے پھر یہ ٹی وی بھی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے جو کہ اس کو ایڈوانس بناتا ہے ایک سار چپ لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ایڈوانس پکچر کولیٹی دیکھنے کو بھی ملیں گے جہاں پر آپ کو شاپنس کولیٹی بھی آپ کو ایک دم بہتری دیکھنے کو ملے گی اور اس کا سانڈ کولیٹی بھی بہت زبردست ہے یہ آپ کو ڈیٹیک کرتی ہے کہ آپ کس روم کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے سانڈ ڈائریک ڈیلیوری ہوتی ہے بلکل ڈسپلیے سے جو کہ آپ کو ڈیٹیک کرنے کے بعد ڈائریک آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یہ کمائی کی ٹیکنولوجی ہے جس میں ایڈوانس قسم کے سنسر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے کمروں کی ڈائٹنگ کنڈیشن کے حساب پکچر کی برائٹنیس کو آٹومیٹک یہ ایڈجس کر دیتی ہے تو یہ چیز بھی بہتری نہیں رہتی ہے سونی بریویا میں نمبر ون سمیش سمارٹ پروجیکٹر دوستو اگر آپ اس طریقے کا پروجیکٹر چاہتے ہیں جس کے مدد سے آپ الگ الگ کام کر سکیں یہ چیز بڑی کمائی کی رہتی ہے دوستو یہ اس طریقے کا پروجیکٹر ہوتا ہے جس سے آپ مختلف ویڈیو دیکھنے میں آپ انجوائی کریں گے لیکن یہاں پہ بھی ایک 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 سپورٹ موجود ہے جس کی مدد سے آپ ساؤن گیمنگ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ تار آپ وائس انپوٹ بھی دے سکتے ہیں ساتھ پہ اس میں آپ کو موبائل فون سے کنٹرول کرنے کو بھی دکھنے کو ملتے ہیں جیسے اگر آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو موبائل فون سے کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ آپ کو آسانی میں رہے گی یہاں پہ ایک چھوڑی سی بیٹری سسٹم بھی ہوتی ہے جس میں ایک بار چارج کرنے پہ آپ کو تین گھنٹے کا ٹائم بھی دے گی اگر آپ صرف اس میں ایپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ صرف 30 گھنٹے کا ٹائم دے گا یہ کمائی کا بنانے والا ہے یہ پروجیکٹر اس میں ایک چھوٹی سی ڈسپلی بھی دی ہوئی ہے جس سے آپ کو کنٹرول کرنے میں بہت آسان ہوگا اگر آپ کو یہ گیجٹ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھے فٹا فٹ ضرور بتائیے گا ساتھ میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنے گیجٹ کے بارے میں بتائے یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے پرائزنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مک جائے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا